بعد 3 سے 4 دن میں کرسٹنگ چالو ہو جاتی ہے کرسٹنگ یا سکیبز جس کو بولا جاتا ہے وہ ڈیڈ سکن کا پارٹ ہوتا ہے ڈیڈ ٹیشوز کا پارٹ ہوتا ہے جو سکیل پر اکھٹا ہونے لگ وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ہیلنگ اچھے سے ہو رہی ہے آپ کی نرز ہیل کر رہی ہیں آپ کا ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کا جو سکن ہے جو ٹیشوز ہے وہ ہیل کر رہی ہیں 7 to 14 ڈیز میں یہ کرسٹ اپنے آپ گر جاتے ہیں بٹ کبھی کبھی اگر نہیں گرتے ہیں تو آپ کو 7 ڈیزے تھوڑا تھوڑا جنٹل ٹچ کر کے ہلکا ہلکا ربنگ چالو کرنا ہے بہت وگرس ربنگ نہیں کرنا ہے نہیں تو گرافٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں 7 to 14 ڈیز تک آپ کو ایسے کرتے رہنا ہے ڈیلی شیمپو کرنا ہے بی بی شیمپو سے یا جو بھی آپ کے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے اور 14 ڈیز کے بعد سے آپ نورمل ربنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تب تک کرس سارے گر جائیں گے سکیالپ سے اور آپ کا سکیالپ کلین اور ہیلتی ہو جائے میں آشا کرتا ہوں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے میرے آنے والی ویڈیوز بہت جلد آپ تک پہنچ رہے ہیں تینکیو